ہم کوئی جانور ہیں کہ ہم منڈیوں میں کریں گے پھر ہم نے کہا میں اتجاج کرتے ہیں اور ہم نے اتجاج کرتے ہیں اس کی بھی ہمیں اجازت رہی ہے ہمارے اتجاج میں ہے دیکھیں فکر صاحب پوری قوم سے یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں ایک جو پسند ہے سب زیادہ وہ ہے تقبر اور جو پسند ہے سب زیادہ وہ ہے آجزی ہمیں پہلے انہوں نے رکا میں لاہور لیٹ پہنچا پہنچ گیا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لیٹ ہوا آگے ساتھ جگہوں پہ میں رکا گیا ہے وہاں پر سنجانی میں ہم تو ٹائم میں پہنچ گئے اسے چیک کریں اے ڈیوٹی کا ایک ہمیں وہ دیا انہوں نے انٹرچیئی کے وہاں سے جاؤ اتنا سا وہ روڈ ہے اپنے اس روڈ کے اندر مجھے ٹوٹل وہ چھے کلومیٹر کی واقع ہے تین چار کلومیٹر تو میں نے کر لی ایسے گاڑی میں کنٹینر کے اوپر اس کے بعد میں چلا ہوں میں نے آخری ڈھائی کلومیٹر عوام کی راشو گاڑی میں راشو جائے سے مجھے اس پہ سوا گھنٹہ لگایا کیونکہ گاڑیاں اور عوام اتنی سی رہ سائی نہیں سب پھر پرٹلی میں ملے جانا تھا برہان پہ اسے پہلے اٹک پہ پھر پتھر گھر پہ جو انہوں نے بترین سیلنگ جو بربریت اور جو ظلم کیا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے ہم نہیں پہنچ سکے ہمارا یہ بھی کہتے جائج تھا ہم نے وہیں پہ کیا وپس آگئے اب یہاں پہ اب یہاں ہوا کیا ہے بتا ہے آپ کو مزہ آیا مزہ آیا یہ سوچ رہے تھے کہ نہیں جا سکتے نا ان کے پاس طاقت ہے ہماری دیوی طاقت ہے ہمارے ٹیس کے پیسے کی دیوی طاقت ہے پہنچے ہیں اور وہیں پہ ڈی چونگ پہ پہنچے ہیں جانگا کہا تھا بکر صاحب آر ساتھ تھے ہمیں راستے میں ایک ایک کلومیٹر روڈ کے اوپر ایسے ٹالے اور ایسے کنٹینر بھرے ہوئے اتنے بڑے بڑے کھڑے اس کے بعد ہزاروں شہر ہزاروں شہر پھر کیا ہوا اللہ علاقہ مرضی تک پہنچ گئے ان کو سمجھ نہیں ہے ہنانکہ پہنچنے کے بعد چونکہ ہمارا دھرنا نہیں تھا اعتجاج تھا پہنچنے کے بعد ہم نے دھائی گھنٹے تین گھنٹے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ چونکے بلکل فرنٹ پہ آ چکے ہیں اور بہت قریب سے رائع شروع ہو چکی ہے اللہ نہ کرے نقصان نہ ہو جائے ہم نے پھر بھی سوچا پہلے ساتھ چھوڑے تھے ویڈیو تھی ایسے و ستارہ چھوڑے ہیں حالانکہ میں نے کہا تھا کہ پنجاب پلیس تو میں ایسے و نہیں چھوڑا لیکن میں بار پر کہتا ہوں نا اسلام کہنے سے نہیں امر سے ایسے و ستارہ چھوڑے ویڈیو کیا آ جائیں گے ابھی ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہیں پھر بھی چھوڑ دی کیلئے بچے ہیں ان کے بچے ہیں ہمارے بھائی ہیں استعمال کرنے والے کیوں ہی نہیں سوچ رہے ہیں کیونکہ استعمال کر رہے ہیں ہم نے پھر بھی چھوڑ دیا اب وہاں سے ہم نے کہا کے پی ہاؤس جاتے ہیں کہ لوگ دھائی دنوں کے تھکے ہوئے تھے اور چائے پیتے ہیں اور چائے پیتے ہیں کہ پھر انہا خان کو ملکات ہوگی تو انہا خان جو لائے عمل دے گا اس پر عمل کریں گے سر جیسے ہی میں پہنچا ہوں وہاں پر میں نے بدوں کو سی بات کی اور بٹھایا ہے وہاں پر سر آئی جی اسلام آباد ویڈ رینجرز اور پہلے سے کرٹینر لگا چکا تھا ہمارے گھٹوں پر یہ ہے کون کے پی ہاؤس ہماری اس صوبے کی پختون خواہ کی ملکیت ہے اگر یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس باپ پہ کھڑے نہیں ہوتے نا پھر جاؤ پختون خواہ کے بجائے کوئی سندھ چلا سے اپنے دل کے پاس کوئی پجاب چلا سے اپنے دل کے پاس یہاں بات دیکھو اگر تمہیں اپنے صوبے پہ غیرت رہی ہیں تمہیں اپنے صوبے پہ غیرت رہی ہیں اپنے صوبے کی عباب پہ ظلم ہوتا ہے تمہاری باڑیاں گیتی ہیں تمہیں اُس بے غیرت رہی ہیں کس باپ پہ غیرت کھاؤ گے کہ بس ہمیشہ فارم فورٹی فائی پہ بھی سوچ جائے تمہارے پھر بھی تمہاری کرسی ہے کوئی فائدہ نہیں اگر تمہاری سوچ ہی ہے کہ تمہارے لوگوں پہ ظلم ہو ان کے گھروں میں چھاپے لگے ان کی ماں و بہنوں کی قصے پر چھادر چھادیواری پہ مال کی جائے اور تم کہو کہ چلو یہ کمزور ہوگا میں جی جاؤں لانہ تے ایسی چیز پہ لانہ تے ایسی کرسی پہ لانہ تے ایسی پاری میٹریزن بننے پہ کہ آپ ہمیں سارا کچھ تباہ کر کے لوگوں کا آپ کہیں کہ میں جیتے پہ آسانی پیدا ہو جائے مجھے اس نے آ کر سر ڈیریکٹ فائرنگ کی ہے ڈیریکٹ شیلنگ کی ہے اور دھاوہ بول دیا ہے یہ پتہ نہیں ہے پکڑنے کس کو آیا تھا ایف ای آر کس پہ مجھے پکڑنے آیا تھا مجھے اپلاہ دی کہ تمہارے پہ ایف ای آر ہے نہیں کس چیز کی ایف ای آر ہے کونسا ایسا میں نے کونسا ایسا میں نے جھرم کیا تھا بتا تو لیتا پہلے عمران خان نے کہا پھر مجھے گرفتار کرنا ہے کر رہو میں گرفتار ہی دیتا ہوں انہوں نے اس کو جانبوجھ کر اس سرکے سے گرفتار کیا تاکہ قوم قوم کو دکھو قوم غصے میں آئے اور کچھ کرے اور انہوں نے کروا لیا وہ نہ وہ میں یہ ڈرامہ بنایا ہوا ہے ناؤں بھائی یہ ڈرامہ ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں اگر ناؤں بھائی ڈرامہ نہیں ہے تو وہ اندر ہی باباس جو چھت پہ کھڑے ہوکے نارے مار رہی تھی وہ ایک جن حوالات کیوں نہیں گئی اور غزیرہ شاہ کیوں ایک سر اندر رہی ہے مراد راس انہوں نے کہا ستانہ سو کالے لوگ ارساؤں وہاں پر ایک جن اندر نہیں گیا جبکہ محمود رشید اور ہمارے باقی لوگ وہ ابھی تک اندر ہیں عمر شیبہ ابھی تک اندر ہیں یہ ایک ڈرامہ اس سے ثابت ہو رہا ہے اس نے پارٹی چھوڑ دی وہ ناؤں مائی میں نہیں ہے جو پارٹی میں کھڑا ہے وہ ناؤں بھائی میں سارے پیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے ناؤں مائی والے ہیں کیونکہ وہیں پارٹی نہیں چھوڑ یہ تچایا چھوڑ گیا ہے یہ نہیں ہے ناؤں بھائی میں یہ بیٹھا ہے باقی ہار گئے ہیں کیونکہ ناؤں مائی میں نہیں ہے ناؤں مائی میں کیوں نہیں ہے کیونکہ چھوڑ گیا کبھی جاگے گا اس کا ضمیر اس کا ضمیر جاگے گا ایک دن یہ بتائے گا یہ بتائے گا کورسی کے لیے اس نے پتھانوں کی بیدتی کی ہے نہ کریں بھائی میں یہاں پر بات بولیں بھائی جو آپ دے دینا آپ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں نہ کریں یہ میں ہاری پہلی ایک بات تہو چکی ہے میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی لوگوں نے جب پارٹی چھوڑ دی کیا ہو گیا جب ایک بات کریں جب پارٹی چھوڑ دی ناؤں مائی نہیں ہے کہ آزاد بھی ٹھیک ہے جتنے کا وعدہ بھی کر لیا اور جس نے نہیں چھوڑی یہ ہیں وہ غیرت باند لوگ یہ اوپر جو بیٹھے ہیں ہمارے نوجوان یہ ہیں وہ غیرت باند لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہو ہماری روایت ہے سبیقہ صاحب ہماری روایت ہے کہ بورے وقت میں چھوڑنے والا غدار ہوتا ہے بزیل ہوتا ہے اگر کسی کا نظریہ بہت بڑا ہے عرور میں چھوڑے اقتدار میں چھوڑے اب آئے جی صاحب نے اس کے بعد ششے توڑنا شروع کر دی ہے یہ علی امیر کی گاڑی توڑی ہے ذاتی خیر ہے میری گاڑی توڑی ہے معاف ہے میلہ سنا لے گیا معاف ہے سمان لے گیا معاف ہے کے پی ہاؤس کی یہ کہچی ہے جو اسے توڑی ہے یہ صرف معافی نہیں مگے گا بنا کے بھی دے گا تاکہ دوبارہ جلتا کریں سارے ثبوت پوجود ہیں ثبوت پوجود ہیں کھلی ہوئے علماریوں کیوں توڑ رہا ہے کھلے ہوئے اطلاقیوں کیوں توڑ رہا ہے گبلے نے کیا کیا میری سرکاری کوڑے گاڑیاں کیوں توڑی ہیں اس میں وہ گاڑی آلی امین کی نہیں ہے آج ری امین کی ہیں وہ گاڑیاں پختور خواہ کی حکومت کی ہیں اس کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ یہ پختور خواہ کی حکومت کو ہاتھ ڈال رہا ہے کیا ہے دو سال رہ گیا ہوگا اس کے سال رہ گیا ہوگا آئی جی بننے کے لیے آئی جی صاحب آئی جی رہنے کے لیے اتنے بھی بیچے نہ گی رو اور یہاں تک اسپیگر صاحب جب چھوٹے لوگ ادھو پہ بیٹھتے ہیں ملک تباہ ہوتے ہیں یہی وہ چھوٹے لوگ ہیں ادھو پہ جو بیٹھ گئے ہیں اب ملک کانے کے جا رہے ہیں عوام اس طرح جا رہی ہے یہ چھوٹے لوگ ملک کبھڑا نکال رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے اے تمہارا باپ یہاں کھڑا ہے یہ کھڑا ہے تیرا باپ میں کیے پیاؤں دیری ہوں اے تمہیں ایسی لیگویج سندھے رشوک ہے ہی 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 یوز ابیوز ایک لیگویج اور دیر بگاڑی بھی ہی 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 پالو جائی اس کی جرت کیسے ہوئی ہے گالی دے کاسی ہم کہا ہے تمہارا میں اس کے باپ کھڑا نکاروں یہ میرا نکار ہے یہ میری سچیٹ کھڑا نکار ہے اس کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ یہ مجھے گالی دے کھڑا ہے وہاں پر کہا ہے سی ہم تمہارا آہ آجی صاحب تیرا باپ یہ کھڑا ہے ادھر کھڑا ہے آہ اب بھی تاک پتے بیٹھائے ہوئے ہیں اور آجی صاحب سن لو میں ادھر ہی چھا ادھر ہی چھا کبھوری رہاں میں ادھر تھا یہ ہے تمہاری پرفارمنس سن لے فیڈرل گورنمنٹ تمہارے آجی پرفارمنس پہلے یہ ہے کہ ہم پہنچے ڈی چوک پہیسے دوسری یہ ہے کہ میں ادھر ہی چھا رہا آپ کو چار چھا پہیس میں بھارے ہیں اللہ الحق ہے عمران خان کہتا ہے اللہ ساتھ ہو ایسے سانے بدر نظر نہیں آتا کار احیرہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہیں ہماری اسلام کی تاریخ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی صیرت کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے فالو کرنا ہے اس کو اس کی مثالیں موجود ہیں ہم نے ان کو فالو کرنا ہے اللہ باری مرض کرے گا میری گاڑی بھی لے گئے میرا ذاتی اصلا بھی لے گئے میری سکوارڈی گاڑی اصلا گاڑی گاڑی بھی توڑ دی ٹیر پھار دی ہے لوٹ لی ہے میرے گاڑ بھی لے گئے ان کو ہمارا ڈی ایس پی جو ڈیوٹی پہ ہے آگے کے پی ہاؤس آباد میں وہ میرے ساتھ نہیں ہے وہ نہیں ہے میرے ساتھ وہ کے پی ہاؤس کسی پہ بتا رہا ہے اس سے آتی ہی پوچھا جب اس نے جواب نہیں دیا تھا اس کو دو بٹ بار دیئے یہ ہے گھنڈا ہمیں کہتے ہیں گھنڈا یہ ہے گھنڈا سرکاری گھنڈا ہے یہ ہمارے ٹیس کے پیسوں پر یہ سرکاری گھنڈا بنا ہوئے ہیں اس فلور پہ آگے معافی مانگے گا فرہ خدا کی قسم اپنی اف آئی آر کریں گے پھر کہہ رہا ہوں اس راہ کر لو پھر کہہ رہا ہوں اس راہ کر لو اس فلور پہ معافی مانگے گا ورن اف آئی آر کرائیں گے اف آئی آر پہ پیش نہیں ہوگا جہاں پہ ہوگا اپنی بلدی کیا بندہ لے کے دم لیں گے یہ بھی کہہ رہا ہوں پھر اصلاح کی بات کر رہا ہوں سارے سن لو جتنے بارے مخالفی بیٹھے ہوئے ہو اصلاح کر لو بار بار موقع دے رہے ہیں اصلاح کرنے کا اس لیے نہیں کہ تمہیں بڑے پیارے ہو اس لیے کہ ملک کی سالمیت اور ملک کے حالات ہیں اس وقت اس صورتحال میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اصلاح کر لو وہ جو بندہ بیٹھا ہے بے گناہ جیل میں ابھی بھی مجھے کلمہ نصیب نہ ہو مہتوالے ٹائم کہ ملان صاحبی مجھے بلتا ہے رہا سب سے زیادہ جو بات کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے مجھے پاکستان کی فکر ہے پاکستان کہاں جا رہا ہے پاکستان کہاں جا رہا ہے ہمیں ہٹانے پر تو ملان صاحب نے بھی آپ کہہ دیا ہے اب تو گل مک گئی ہے ملان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے بلایا اور مجھے وہاں بیٹھ کر باجوا صاحب نے اور ردیم صاحب نے یا کرسہ نام لیا ہے اسے کوئی اور مختار صاحب نے اور کہا کہ مران خان نے قوت گرانی ہے میں نے کہا ابھی ٹائم نہیں ہے موضوع انہوں نے کہاں امریکہ کا پریشر ہے پیچھے کیا رہ گیا ہے وہی غلامی کہاں وہی غلامی جو مران خان کہتا ہے کہ ہم غلام ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے یہ وہی بلایا صاحب ہے اس نے پہلے کہا تھا کہ عمراء خان ایک قوت امریکہ نے نہیں ہے عمراء خان ایک قوت میں نے گی رہی ہے یاد ہے نہ سکتے یاد ہے آپ نجھے بتائیں اس بات بات کیا رہ گیا ہم غلام ہیں نا امریکہ پہ پیچھے بلایا خان ٹھیک کہہ رہا تھا ہمیں غلامی ہم نہیں مانتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں ثابت ہو گیا ہے اب یہ جو اب حالات بنے ہوئے ہیں ان حالات کے اندر یہ دھمکیاں گورنہ رائے لگا لیں گے تو کیا کر لوگے یہ بھی یہ بھی انتے دربے کی ہیں ملکے کیے کر لو پھر کیا ہو جائے گا کیا تو عمراء خان کی سوری ختم کر سکتے ہو اس حوام کو ختم کر سکتے ہو کبھی نہیں یہ دھمکیاں شرک کے حضر ہمیں دھرنا ہوتا ہے تو اب اس سرہ خان فرمک پیناہ کیا رہے ہوتے ہیں تو میں نایل کر لیں گے کر دو نایل کیا ہو میں نبتے میں سے وہ اور ہوگا انشاءاللہ بہت ہے سب کا نظریہ پکا ہے سارے ڈٹے ہوئے ہیں ہم نے کبھی ان کے لئے نہیں کھیلا پیم کے لئے کھیلا ہے خوبے کے لئے کھیلا ہے ملک کے لئے کھیلا ہے قوم کے لئے کھیلا ہے نکڑے ہو جاؤ نایل کر دو پھر آؤں گا اور پھر آؤں گا مزید دب کے آؤں گا پھر مزید دبوں گا پھر یہ ملک کا ایک آئین ہے اور اس آئین کی ہم نے تحفظ کرنا ہے اور جو سے رکاوات بنے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے